اب دیکھیں جتنا پریشر کو بڑھاؤگے اتنا وولیوم کم ہوگا اور جتنا پریشر کو کم کروگے اتنا ہی وولیوم زیادہ ہوگا اور ڈاؤن ڈا گروپ جو ہیں یہ اٹومک ریڈیس جو ہیں یہ انگریز ہوتا ہے اور اگر آپ ون فورٹی سکس کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کروگے سو یہ آ جائیں گے ٹو نائنٹی ٹو امانو ایسٹس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایف این ایس ٹسٹ ایکسپیرینس آف ترد سپتمبر 2024 کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے سو آپ لوگوں نے ایک سنگل امسی کیوز کو بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ ہر امسی کیوز میں میں آپ کو ڈیفرنٹ امسی کیوز بتاؤں گا جس کے پیپر میں آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سو چلے آئیے اپنے ایکسپیرینس کو سٹارٹ کریں سو سٹوڈنس میرے خیال سے جو ہم نے ٹو سپتمبر کے ایکسپیرینس کو ڈسکس کیا تھا سو یہ امسی کیوز اس میں بھی آیا تھا اس کے علاوہ جب ہم نے ٹرٹی سپتمبر کے ایکسپیرینس کو ڈسکس کیا تھا سو یہ امسی کیوز اس میں بھی ریپیٹ ہوا تھا سو ایٹس بین یہ جو امسی کیوز ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں فرسٹ افل ہم کیٹون کے لیے جنرل فرمولا کی بات کرتے ہیں سو کیٹون کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں آر سی ڈبل بانڈ آر انٹو آر یعنی اگر دونوں سائٹ پر الکائل گروپ ہے سو اسے ہم کیٹون کا نام دیں گے یہ جو گروپ ہے یہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ الکائل اور الکائل بھی ہو سکتے ہیں جبکہ یہ جو گروپ ہے یا یہ تو الکائل ہوگا اور یا ایرائل ہوگا اس طرح ایک ہوتا ہے الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ کے ایک سائٹ پر کیا ہوگا الکائل گروپ ہوگا اور دوسری سائٹ پر جو آر ہے اس کو ریپلیس کیا ہوگا ایک ہائیڈروجن ایٹم نے اب یہاں پر اگر ہم کیٹون کی ڈیٹیکشن کرنا چاہے ایک سلویشن میں اگر ہم فیلنگ ٹیسٹ کی بات کریں جو فیلنگ ٹیسٹ ہیں یہ الڈی ہائیڈ کیلئے یوز کیا جاتا ہے اگر ہم ٹولنس ٹیسٹ کی بات کریں ٹولنس ٹیسٹ بھی یہ الڈی ہائیڈ کیلئے ہیں اگر ہم ٹو فور ڈی این پی ایچ ڈی این پی ایچ بھی ڈائی نائٹرو فینائل ہیڈرزین ٹیس کی بات کرے سو یہ الڈی ہائیڈ اور سا سات کی ٹون یہ ان دونوں کے لیے ہیں لیکن اگر ہم اپشن ڈی کی بات کرے یعنی سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ ٹیس کی بات کرے سو یہ صرف اور صرف کی ٹون کے لیے ہیں اگر ایم سیکیوز میں اگر آ گیا which test is used for the detection of الڈی ہائیڈ فیلنگ ٹیسٹ یا ٹولنگ ٹیسٹ ہوگا اور اگر ایسا ایم سیکیوز آ گیا that which test is used to distinguish between الڈی ہائیڈ اور کی ٹون سو وہ ٹو فر ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین تیسٹ ہوگا سیکیو نمبر ٹو is which of the فالویونگ is an example of قواردرنلی لیول پروٹین ایک ایم سیکیوز یہ آیا تھا اور ایک ایم سیکیوز یہ آیا تھا that which of the فالویونگ پروٹین لے قواردرنلی سٹرکچر سو دیکھیں گیون اپشن میں گرم بات کریں یہ ہمارے پاس ایک قواردرنری سٹرکچر ہیں ہمارے پاس دو الفا چین ہے اور دو اس میں بیٹا چین ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف امائنو ایسٹ کی گرم بات کریں وہ فائب سیونٹی فور ہے ایک الفا چین میں نمبر آف امائنو ایسٹ ون فورٹی ون ہے اس کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے یہ ٹو ایٹی ٹو امائنو ایسٹ آئیں گے اس طرح اگر ہم ایک بیٹا چین کی بات کریں سو ایک بیٹا چین میں آپ کے ہوتے ہیں ون فورٹی سکس امائنو ایسٹ اور اگر آپ ون فورٹی سکس کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے سو یہ آ جائیں گے ٹو نائنٹی ٹو امائنو ایسٹ سو دونوں کو جب آپ ایٹ کرو گے سو یہ فائب سیونٹی فور امائنو ایسٹ بن دے ہیں اور جس طرح میں نے پکا کہ جو دوسرا امسیکیوز ریپیٹ ہوا تھا تو وہ یہ تا دیٹ فیچر آب دی فالوئنگ لے کوارٹرنری سٹرکچر سو وہ مایو گلوبین ہے مایو گلوبین کا جو سٹرکچر ہیں وہ ترشری ہیں کیراتین کی گرم بات کریں سو یہ ہمارے پاس سیکنڈری سٹرکچر ہے اور انسولین یہ ہمارے پاس پرائیمری سٹرکچر آب پروٹین کی اگزامل ہے سکیو نمبر تری ایس ون ایسائل کلورائیٹ رییکٹس وید الکوہل دے فوم سو بیسیکل یہ جو رییکشن ہے ٹو سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے فرسٹ ٹپ میں ہم ایسائل کلورائیٹ کی فורمیشن کریں گے ایسائل کلورائیٹ کے لیے ہمیں ٹو کمپوننٹس چاہیے جس سے ایسائل کلورائیٹ کی فورمیشن ہوں گے ایک اس میں ہوتا ہے کاربوکزلک ایسڈ اور دوسرا اس میں ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہے وہ ہے تایونائل کلورائیٹ سو جب ہم کاربوگزلک ایسڈ اور تائنائل کلورائیڈ کی آپس میں رییکشن کرائیں گے سو اس سے اسائل کلورائیڈ کی فورمیشن ہوں گی اب اگر ہم نے اسائل کلورائیڈ کو الکوہل کے ساتھ الکوہل کیا ہے آر او ایچ یہ ہمارے پاس الکوہل ہے اگر ہم نے اس کو الکوہل کے ساتھ ریٹ کیا سو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ہوگا ایسٹر اب ایسٹر کا فورمولا کیا ہے اگر دونوں سائٹ پر اوکسیجن کے آر آجائیں سو یہ ہمارے پاس ایسٹر ہیں سیم لائک دیٹ ایک ایم سی کیوز آیا تھا اگر ہم اسائل کلورائیڈ کو ایچ ٹوہو یعنی ووٹر کے ساتھ ٹریٹ کرے سو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کاربوگزلک ایسٹر یعنی سی او او ایچ کی فورمیشن ہوں سکیو نمبر فور is امیزون کونسیس ٹوپ سو یہ ایم سی کیوز آلریڈی تری ایکسپیرینس میں ریپیٹ ہو چکا ہیں اور میزون جو ہے یہ کونسیسٹ کرتا ہے بو تے ان بی یعنی یہ کوارک اور انٹی کوارک ان دونوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ایم سی کیو نمبر فائف is which one is constant and charles law سو دیکھیں سٹوڈنس جو تین لازے ایک ہے charles law اس کے علاوہ بوائلز law اور ایوگاڈرو law یہ ان تینوں سے ایم سی کیوز لازمی آتا ہیں اگر ہم charles law کے سٹیٹمنٹ کی بات کریں سو charles law کے سٹیٹمنٹ کے مطابق اگر pressure کیا ہو یہ constant ہو سو جو گیس کا volume ہے یہ directly proportional ہوگا temperature کے اگر دیکھیں temperature کو ہم بڑھائیں گے سو یہاں پر volume بھی زیادہ ہوگا اور اگر ہم temperature کو کم کریں گے سو یہاں پر volume بھی کم ہوگا تو charles law میں کونسی چیز constant ہے pressure constant ہے same like that اگر ہم بوائلز law کی بات کریں سو بوائلز law کے statement کے مطابق اگر آپ لوگ کیا کروگے temperature کو constant رکھوگے سو جو volume ہے یہ inversely proportional ہے pressure کے آپ دیکھیں جتنا pressure کو بڑھاؤگے اتنا volume کم ہوگا اور جتنا pressure کو کم کروگے اتنا ہی volume زیادہ ہوگا اور جو third law ہے وہ ہے evogadro law evogadro law میں ہمارے پاس جو number of moles ہیں یہ ہمارے پاس constant قرار دیے جاتے ہیں سو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ideal gas equation جو pv is equal to nRT کے برابر ہے یہ بھی بات سکاتا جاتا ہے that pv is equal to سے دیکھیں اس میں یہاں پر آپ نے اس n کا حیال رکھنا ہے n چھوٹا ہے اور r اور t بڑھے ہیں r کیا ہے یہ ہمارے پاس ideal gas constant ہے اور اس کی value ہے 0.0821 so یہ value بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے سکیو نمبر 6 says unit of magnetic fluxes so magnetic flux کا جو SI unit ہے وہ ویبر ہیں ایمپیر کی گر ہم بات کرے سو یہ SI unit ہے کس چیز کا یہ current کا SI unit ہے اور اسے ہم simply A سے represent کریں گے اور ہم کی گرم بات کرے سو یہ SI unit ہے resistance کا اور اسے ہم O سے represent کرتے ہیں اور candela is the SI unit of luminous intensity ایمپس کیو نمبر 7 is pH of phenol so phenol کا جو pH ہے یہ round about 4 سے لے کے 5 تک ہے اگر ہم phenol کے لیے اس کی pka value کی بات کرے سو وہ 9.8 ہیں اس طرح بعض اوقات alcohol کا پوچھ لیا جاتا ہے اور carbozillic acid کا پوچھ لیا جاتا ہے so carbozillic acid کا جو pH ہے وہ 2 سے لے کے 3 تک ہے اور اس کی جو pka value ہے وہ round about 4 سے لے کے 5 تک ہے دیکھیں 4 سے لے کے 5 تک اس لیے ہیں کیونکہ students different carbozillic acid جو ہیں یہ different جس طرح formic acid کی 4.25 ہیں سو اس طرح different value ہوتی ہیں اگر ہم alcohol کے لیے بات کریں سو جو alcohol ہے اس کے لیے جو pka value ہیں یہ 15 سے لے کے 20 تک ہیں اور اس کے لیے جو pH ہے وہ 7.33 ہیں سو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور اگر یہ mcqs آجائے that which of the following is more reactive اور option میں دیا گیا ہو phenol اس کے علاوہ carbozillic acid اور alcohol دیا ہو سو سب سے پہلے زیادہ carbozillic acid reactive ہے then phenol reactive ہے اور then last میں alcohol reactive mcq number 8 is ionic bond is formed by so ionic bond کی formation تب ہوں گی جب complete transfer of electron ہوگا دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک item ہے جسے ہم item A کا نام دیں گے اور یہ دوسرا item ہے جسے item B کا نام دیں گے دیکھیں item A کے پاس کتنا ایک electron ہے جو اس نے item B کو دے دیا سو یہ ہمارے پاس complete share of electron سے بنے گا یعنی اس میں electron transfer ہوں گے شیئر نہیں ہوں mcq number 9 is cnH2no is general formula 4 سو یہ general formula ہے 4 ketone اس کے علاوہ میں پوتین formula اور لکوا کے دیتا ہوں جو آپ کے exams کے لئے ضروری ہیں اگر ہم first formula کی بات کرے cnH2n plus 2 سو یہ formula ہے aldehyde کے لئے formula number 2 کے گھر ہم بات کرے cnH2n plus 1OH یہ alcohol کے لئے ہیں اور formula number 3 جو بہت important ہے وہ ہیں cnH2n plus 1COOH یہ بات یاد رکھنی ہے اگر mitocontriya نہ دیا ہو inner membrane دیا ہو outer membrane دیا ہو سو پھر آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے جو ATP synthesis ہیں نا یہ mitocontriya کے inner membrane میں ہوتا ہے اچھا کلوروپلاس کی گرم بات کرے سو کلوروپلاس میں photosynthesis ہوتی ہے endoplasm meticulum کے ساتھ چونکہ ribosomes attach ہوتے ہیں سو یہ protein کے synthesis میں help دیتے ہیں اور ribosomes are also known as protein synthesizing factory mcq number 12 is phenol is blank then carbozoic acid سو یہاں پر اگر ہم correct option کی بات کریں سو یہ list acidic ہے then carbozoic acid دیکھیں جو carbozoic acid ہے نا students یہ زیادہ reactive ہیں phenol سے پھر phenol زیادہ reactive ہے alcohol and skew number 13 is which gas is used in discharge gas experiment سو discharge gas experiment کو ہم دوسرا نام کے thought tube experiment بھی دیتے ہیں اور اس میں جو gas use کیا جاتا ہے وہ ہے hydrogen mcq number 14 is water molecule is blank hybridized so water molecule میں جو hybridization ہیں یہ sp3 ہیں یعنی ایک اس میں کیا ہے s orbital ہے اور 3 کیا ہے p orbital سے اس کے علاوہ اگر ہم water molecule میں bond angle کی بات کریں سو وہ 104.5 degree ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو experience میں other molecule کی hybridization پوچھ لی گئی تھی سو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ہم b e cl2 beryllium chloride کی بات کریں سو اس میں جو hybridization ہے یہ sp ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگر ہم b f3 کی بات کریں سو اس میں جو hybridization ہے یہ sp2 ہیں یہ بھی آپ کو یاد دونا چاہیے اور ایک important mcq جو aldehyde اور ketone میں یہ جو carbonyl group ہے نا اس میں جو carbon ہے یہ کون سا hybridized ہے یہ بار بار پوچھ لیا جاتا ہے سو یہ sp2 hybridized mcq number 15 is which of the following is not the property of fibrous protein سو protein کو on the basis of structure ہم نے two classes میں divide کیا وہاں ایک ہے fibrous protein اور جو دوسرا ہے وہ ہیں globular protein fibrous protein ہوں گے کیا simple single chain یعنی straight chain میں present ہوں گے یہ کیا ہوتے ہیں یہ insoluble inverter ہوتے ہیں یہ تو دیکھیں یہ اس کی property ہیں لیکن یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہیں کہ وہ کونسی property ہیں جو fibrous protein کی نہیں ہے تو یہاں پر جو correct option ہے وہ option d mean both and be insoluble inverter and globular in shape نہ تو fibrous protein soluble inverter and soluble inverter secondly globular in shape نہیں ہے so option a or option b these are not the property of fibrous protein skew number 16 is which one is more electronegative so students یہاں پر ہم floreen کی بات کرے so floreen جو more electronegative ہے then chlorine bromine and اور last میں جو iodine ہے more electronegative ہے electronegativity ہے کیا یہ ایسا force ہے جس کے ذریعے ایک ایٹم شیئر پیر ڈاوپ الیکٹران کو اپنی طرف کیا کرتا ہے اٹریک کرتا ہے اچھے students یہاں پر آپ لوگو پیریوڈک ٹیبل کے لئے حافظ بتا دوں اگر آپ پیریوڈک ٹیبل میں جو الیکٹرون negativity ہے یہ ڈگریز ہوں گی اور دوں دوں جو ہے یہ اٹوم ریڈیس یہ انگریز ہوتا ہے سیم لائک جیتے کہ آپ پیریوڈک ٹیبل میں لفٹ سے رائیٹ جاؤ گے جو جو ایونیزیشن انرجی ہیں اور الیکٹرون ایفنیٹی ہیں یہ انگریز ہوتی ہیں ایم سکیو نمبر سیون ٹی نیز ٹو ٹری ڈائی ہٹرک سی ڈائی آئی ایک ایس ایس سو اس سیمپلی ٹارٹیورک ایس کا کیا ہے آئی ایو پی نیم ہے ایم سکیو نمبر ٹی نیز وچ کریکٹر ایس ایفیکٹ بائی جینو ٹائپ سو جینو ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کا اندر سے جنیٹک میک اپ کیس ہیں ٹھیک یعنی اس کے جینز کیسے جو ہیں وہ آرینج ہیں اسے ہم جینو ٹائپ کا نام دیں گے اور اسے ہمارے پاس جو ایک ریزلٹ ملتا ہے جس ہماری نوس کیس ہوں ہمارے کان کیس ہوں گے اسے ہم نام دیتے پینو ٹائپ کا پینو ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے ایک سو جینز سے دیکھیں کلر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ہائیڈ بھی ایفیکٹ ہوتا اور انٹیلیجنسی جو نے ٹائپ کی ہو جیسے کیا ہوتے ایفیکٹ ہوتے ایم سکی ٹائپ ٹائپ آدینٹیفائ کرنا ہے سو وہاں پر ہم جو ٹیسٹ کریں گے وہ ہو گا لیوکس ٹیسٹ لیکن یہاں پر دیکھیں ایم سی کی اس ٹیٹ کو غور سے پڑا کرے ایڈنٹیفیکیشن کہہ رہے سو الکول کی ایڈنٹیفیکیشن کیلئے ہم جو ٹیسٹ یوز کرتے ہیں وہ ہے ایوڈو فارم ٹیسٹ یہاں پر میں نے پوری لس دی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو اوکسیڈیشن ٹیسٹ سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں الکول کو ایڈنٹیفائی کر سکتے جون ٹیسٹ سے بھی ہم کر سکتے ہیں ویکٹر مائر اگزمائیٹس جو ہیں یہ فور ایسٹر ہیں ایمس کیو نمبر ٹون ڈی ایز ہیومن ریپروڈکٹیف ہرمون آر کلاسی فائی ڈی ایز ہیومن ریپروڈکٹیف ہرمون سے ہمارے پاس ٹیرائیٹ ہرمون سے ہیومن ریپروڈکٹیف ہرمون کون کون سے ہیں فی میل میں یہ ایسٹروجن پلس پروڈیسٹرون ہے اور میل میں یہ ٹیسٹو سٹیرون ہے اچھ اس لاس میں میں کچھ ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو ہر پیپر میں اس ایمس کیوز آ رہے ہیں سو فیزکس کے ایس ایونٹس ان سے ہاں مہا دو یا تین ایمس کیوز آتے ہیں انڈوکرین سسٹر آف دی فیومن اس پہ میں ٹو لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں کو کمپلیٹ انڈوکرین سسٹرم کرا چکا ہوں اس سے ہر پیپر میں تری سلے کے فور ایمس کیوز آ رہے ہیں اور گنیل سے ایک سلے دو ایمس سکیوز انزائم سے بھی بعض اوقات ایمس کیوز آ جاتا ہیں اچھا انزائم میں پیپسن ٹرپسن اور اس قلاب ایمیل ایمس کیوز آ رہے ہیں اور کمیس تین چپٹرز دینا الکو فنول انڈیتر الڈی ہائیڈ انکیٹون اور کاربو زیلک ایس اس سے بہت زیادہ ایمس کیوز ریپیٹ ہو رہے ہیں سو آپ لوگ نے این چپٹرز پر لازمی سے فاکس کرنا ہے سٹوڈنس یہ تا آج کا ایکسپیرینس آپ کو آج کے ایمس کی سمجھ آگئی ہوں گی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ